صحیح بخاری میں اور دوسری حدیث کی کتاب میں الفارق کے فرض سے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھیں گے ایک جہنمی شخص سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ سب سے کم تر درجے کی جہنمی سے کہ لَوْ أَنَّا لَقَا مِثْلُ الدُّنِيَا أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا مِنْ حَذُ الْعَزَابِ کہ اے بندے یہ بتا اگر دنیا جس سے تو آیا ہے اس دنیا کے جیسی پوری دنیا تجھ کو دے دی جائے آج تو کیا اس دنیا کو فدیعے میں دے کر تو اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانا چاہے گا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ایک جہنمی سے ہلکے درجے کے جہنمی سے کہ کیا تو اس بات پر رضا مند ہے تو وہ کہے گا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ میں پوری دنیا کو تجھ کو دے دوں گا فدیعے میں دے دوں گا اور اس عذاب سے نجات پانا چاہوں گا اتنا بھیانک عذاب ہوگا آج ہمارے پاس چاہیں بھی تو دنیا کا کوئی معمولی سا حصہ ہم خرید نہیں سکتے پوری دنیا تو بہت دور کی بات ہے سوچئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا پوچھے گا جہنمی سے کہ پوری دنیا تجھ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ کیا تو چاہے گا کہ وہ فدیعے میں دے کر اس عذاب سے بچ جائے چھٹکارہ پا جائے کہاں ضرور پوری دنیا فدیعے میں دے دوں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں کذبتہ تو جھوٹا ہے میں نے تجھ سے تو اس سے طلبت و من کا ماں ہوا احوان و ایسر و منہا احوان و من ذالے اس سے بہت زیادہ ہلکی چیز کا میں نے تجھ سے مطالبہ کیا تھا وَكُنْتَ فِي صُلْبِ آدم جبکہ تُو آدم کی پیٹ بھی تھا میں نے کیا تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تشرک بھی شیعہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرنا توحید کی خلاف ورزی نہیں کرنا مگر تُو نے اللہ ابیتا مگر تُو نے انکار یا نہیں مانا شرک کی بنیاد پر وہ جہنم میں ہوگا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ